سبجیوں کی آوک بڑھنے کے ساتھ ہی توکفل سبجی منڈی میں اس سبجیوں کے داموں میں 20 سے 25 پرتیشت گراؤت درج کی گئی ہے آلو پیاج ادرک کو چھوڑ کر ادھکتر سبجیاں 40 کلو کے دام میں بازدار میں اپلد ہے وہی سبجی کے داموں میں آئے گراؤت سے عام جنتا نے راحت کی سانس لی ہے توکفل سبجی منڈی بیاپاریوں کو کہنا ہے کہ برسات کے سمیں ادھکتر سبجیاں خراب ہو جاتی ہے اس بار ہڑوتی کی سبجیاں ختم ہونے کی کارنا ادھکتر سبجیاں باہر سے آیات کی جا رہی ہے وہی پر اس کو چلتے سبجیوں کے داموں میں جانک بڑھوٹری ہوئی ہے وہی اب دیرے دیرے لوکل سبجیوں کی آوک بھی شروع ہو گئی ہے ایسے میں پچھلے ایک سبتہ میں سبجیوں کے دام میں گراؤت ہوئی ہے فصل کم آتی ہے تو ڈیمانڈ ہو جاتی ہے بارش پڑ گئی تو سبجیاں گل جاتی ہے دنیا وگرہ سب گل جاتے ہیں تو اس طریقے کا آتا ہے ہلکا ہلکا مال آجاتا ہے اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور بڑھتی ہے اسی طریقے سے آلو کا ہی ہے آلو کی فصل اس بار بہت کم ہے لکسن کی زیادہ ہے اس لیے آلو میں توڑکتے جی ہیں توڑی بارش کے کاران چھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے آلو بھیجتا ہے تو خراب ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے اس وجہ سے سستہ ہو رہا ہے اور بڑے آلو کی ریٹ تو یہ ہی ہے چوئیس پچیس روپے کی اور ہلکا ہمار آتا ہے اٹھا راک انیس بیس بیس تک جاتا ہے ابھی بیچ میں آلو چالیس روپے کلو پچاس روپے کلو تک پہنچ گیا تھا بارش نہیں تھی نا اور تیج ریٹ تھی درمید پولیٹور چالوں رہتا ہے